الحمدللہ جو ٹھیک آواز آ رہی ہے اب ہم سبق کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں آج جو ہمارا سبق ہے دیکھیں ہر شعبے میں نا جو لکھنے لکھانے سے تعلق رکھتا ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا ان سب میں نا دو شعبے ہوتے ہیں ایک شعبہ ہوتا ہے پروڈیکشن کا ویڈیو ایڈیٹنگ کیمرہ آواز وغیرہ وغیرہ دوسرا شعبہ ہوتا تھا کانٹینٹ کا کانٹینٹ لکھنے کا جو لکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ ڈراما لکھنا ہے فلمیں لکھنی ہے ڈاکومنٹری لکھنی ہے کالم لکھنی ہے کتابیں لکھنی ہے لینیں کچھ لکھنی ہے کچھ بھی جو لکھنا ہے نا یہ لکھنا یہ کانٹینٹ کہلاتا ہے کانٹینٹ ٹھیک ہے تمام میڈیا ہوسز میں وہ میڈیا ہو سوشل میڈیا کا ہو یا پرنٹ میڈیا کا ہو یا الیکٹرونک میڈیا کا ہو جتنے میڈیا ہوسز ہے سب میں یہ دو ہی شعبے ہوتے ہیں بنیادی پڑے اور اہم شعبے یہ دو ہی ہوتے ہیں ایک کو پروڈیکشن کہہ دیتے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں آیاتی ہیں جو کیمرے سے لے کر ایڈیٹنگ ٹک انوان لگانے تک اس کی ڈیزائننگ تک اپلوڈنگ تک اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کانٹینٹ میں آ جاتا ہے کانٹینٹ کی پھر بارہ تیرہ مختلف قسمیں ہیں اس انداز میں لکھا جائے گا ایک تحریر کو دیکھر ڈرامے کے انداز میں بھی لکھنا ہے فلم کے انداز میں لکھنا ہے ڈاکومنٹری کے انداز میں لکھنا ہے کولم کے انداز میں لکھنا ہے کتاب کے انداز میں لکھنا پھر اس کے مزائیہ انداز میں لکھنا سنجیدہ انداز میں لکھنا رونے کے انداز میں لکھنا تجزیاتی انداز میں تاریخ سے ہی انداز میں لکھنا جیسے ارتغل ڈراما جو بنا ہوا نا ارتغل ڈراما جو ترکوں نے بنایا وہ کس انداز میں لکھا گیا ہے وہ ہسٹری کے انداز میں لکھا گیا ہے تاریخ کے انداز میں لکھا گیا ہے کہ ایک تاریخ ہے ان کی کہ کس طرح آرہ یہ سلطرت عثمانیہ کا آغاز ہوا پینے ان کے حکمران کون سے پھر دوسرے کون تھے پھر تیسرے کون تھے اس طرح کرتے کرتے انہوں نے کتنی آہ چاپانسو چھے سو سال تک کی اور اس کے بعد پھر کس طرح یہ کمزور ہوئے یہ ہسٹری کے انداز میں لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت سارے جیسے ممالک ہے نا دنیا میں جو دو سو اٹھالیس ممالک ہیں یہ چار قسم کے ممالک ہیں ایک قسم کے ممالک وہ ہے جو ہسٹوریکل ہیں یا جہاں پر تاریخ ملتی ہے آپ کو سعودی عرب ہے شام ہے مصر ہے ترکی ہے اور یہ جو علاقے ہیں اردن ہیں ان سارے علاقوں میں آپ کو تاریخ ملے گی یہ تاریخی ممالک کے لاتے ہیں دوسرے قسم کے ممالک وہ وہ ہے جہاں پر انوائرمنٹ زیادہ اچھی ہے جن کے ویو بہت اچھے ہیں جن کے نظارے بہت اچھے ہیں وہ سوزر لینڈ ہے ناروے ہے فن لینڈ ہے اس طرح کے دبائی ہے یہاں پر کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن ان کے نظارے ان کے سہائل ان کی خوبصورتیاں یہ آپ کو اچھی ملیں گی اور تیسری قسم کے ممالک وہ ہے جو جدید رقی آفتہ ہیں جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا ان میں امریکہ آ جاتا ہے برطانیہ آ جاتا ہے چائنہ آ جاتا ہے تو اس طرح چار مختلف قسم کے ممالک ہیں جہاں پر مختلف چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح مختلف انداز ہوتے ہیں لکھنے کے انہی مختلف اندازوں میں ایک انداز ہے سفر نامہ لکھنا سفر نامہ لکھنا یہ بھی ایک انداز ہے سنف تحریر ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سفر نامے پر کہ سفر نامہ کیسے لکھا جاتا ہے سفر نامہ لکھنے کے انداز کیا ہے سفر نامے کی اقسام کیا ہے اور سفر نامہ جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سے مشہور ترین سفر نامہ نگار کون سے ہیں ٹھیک ہے تحریر کی ایک قسم سفر نامہ لکھنا بھی ہے سفر نامہ نگاری تحریر کی دیگر اصناف عدب کی طرح ایک عدبی سنف ہے آج کل عدب کی اس سنف کا بہت فیشن ہو گیا ہے اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فن قدرِ آسان ہے سفر نامہ لکھنا قدرِ آسان ہے اس میں کوئی ارک ریس تحقیق نہیں کرنا پڑتی نہ ہی لمبے چوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں زیادہ معلومات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کلام کو مقفع مسجہ بھی نہیں کیا جاتا سفر نامے میں بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ مسافر جس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے حال احوال اور رودات کو عام فہم انداز میں بیان کرتا چلا جائے مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی ایک اللہ تعالی سب کو لے جائے حرمین شریفین کے سفر سفر پر آپ میں سے کسی ایک نے مثل نام لے لیتے ہیں ہم خالدہ لے لیتے ہیں خالدہ نے اپنے شہر کے ساتھ یا اپنے بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ارادہ کیا کہ جی اس سال عمرہ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے عمرہ کسی نے کرنا ہو فیملی کے ساتھ تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے جس سب سے پہلے ان کو کمپیوٹر رائے شناختی کارڈ بنوانا ہوتا ہے اپنا اور اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ یہ کریں گے شناختی کارڈ بن گیا اب اس کی اس کے بحاف پر آپ بنائیں گے بچوں کا پاسپورٹ ٹھیک ہے پاسپورٹ بن کے آگے پھر آپ نے ویزے لگوانے ویزے لگے اس کے بعد ٹکٹ کروانی ہے ٹکٹ کروالی ہے پھر مقررہ ٹکٹ پر آپ نے ائرپورٹ پہ پہنچنا ہے اور پھر وہاں جہاز میں بیٹنا ہے اور پھر مدینہ یا مکہ جانا ہے آپ نے پھر وہاں پر حرم شریف جائیں گے پھر عمرہ کریں گے عمرہ کرنے کے بعد آپ ہوتل میں چلے جائیں گے پھر زیارات کریں گے زیارات کے بعد ایک اور عمرہ کریں گے بیت اللہ کا تواف کریں گے اس کے بعد مدینہ آئیں گے مرسی نبیوی میں چالیس نمازیں پڑھیں گے روزہ رسول پر دروش شریف پڑھیں گے چند دن وہاں رہ کر وہاں کی زیارات کروائیں گے پھر آپ کی واپسی کا وقت ہو جائے گا وہاں کے سوغات خجوریں اور وہاں کے کتوف تحائف اپنے بچوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے خریدیں گے اور اس کے بعد آپ ائرپورٹ پر آئیں گے وہاں سے جہاز میں بیٹیں گے واپس اپنے شہر آ جائیں گے آپ کو لینے کے لیے بہت سارے آپ کے دوست احباب آئے ہوں گے آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے آپ کو گھر لے جائیں گے مبارک بات دیں گے آپ ان کو ہدیہ دیں گے آپ کی دعوتیں ہونے لگ جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایک ہے اب جو آپ نے سفر نامہ لکھنا حرمین کا سفر نامہ آپ نے لکھنا ہے تو حرمین کے سفر کی جو روداد ہے آپ اس کو آغاز کریں گے کہ حرمین شریفن جانے کا خیال کیسے آیا ٹھیک ہے آپ کہیں گے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا یا بیٹی ہوئی تھی میرے حسمن نے کہا یا میرے ابو نے کہا کہ اللہ نے ہمارے کاروبار میں برکت دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی ملک کی سیر کروا ہوں تو ان میں سے ایک بچے نے کہا یا عورت نے کہا یا بیوی نے کہا یا ماں نے کہا کسی نے کہا کہ بابا ہم دوسرے ملک نہیں دیکھنا چاہتے ہم لوگ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے آخری خواہش وہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم جس اللہ تبارک و تعالی کی وہ جو بیت اللہ ہے جو کعبہ ہے اتنی دور بیٹھ کے ہم اس طرح مو کر کے سجدہ کرتے ہیں کم از کم اس کی زیارت کر لیں اپنے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لیں وہاں پر سلام پیش کر دیں اور عمرے کی بے شمار فضیلتیں آئیے حج کی بے شمار فضیلتیں آئیے تو ہمیں کہیں نہیں جانا ہم نے کہیں دوبائی نہیں جانا ملیشہ نہیں جانا ترکی نہیں جانا ہمیں عمرہ کروا دے آکھ انہوں نے کہا گود آئیڈیا بچوں نے بھی کہا جی ہاں سب نے تائب کر دے جو عمرہ کرنا چاہیے ہو ہمیں کہیں نہیں جانا اب عمرہ ہو اچھا ٹھیک ہے جی تے ہو گیا انشاءاللہ شابان پندرہ رجب کو یا پندرہ شابان کو ہم انشاءاللہ سارے عمرے کے لے جائیں گے اب بتاؤ جی کس کس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے پاسپورٹ پتا چلا کسی کا نہیں بنا ہوا پاسپورٹ بنانا ہے لیکن معلومات کی تو پاسپورٹ بنانے سے پہلے شناختی کارٹ بنانا اب یہاں سے آپ نے سفر نامے کا آغاز کر دینا ہے خیال جیسے آیا کہ جیسے جیسے کام آگے بڑھتے رہے اور اسی طرح جیسے آپ عمرے کے جانے کا سفر ہوتا ہے یا کوئی بھی سفر کرنے لگتے ہیں بڑے تو بچے کیسے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں اور گھر میں پھر اسی قسم کی باتیں ہونے لگتی ہیں ہر میں جانا ہو تو ناتے لگ جاتی ہیں مکہ مدینہ کی روز رسول کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے کتابوں کا متعلق شروع ہو جاتا ہے کن کن علاقوں کی زیارت کرنی ہے کہاں کہاں جانا چاہیے اس کی ہسٹری پڑھنے شروع ہو جاتی ہے کتابیں آ جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہیں خیال کیسے آیا پھر پاسپورٹ بنائے کیسے پھر شناختگار پھر پاسپورٹ پھر ٹکٹیں کیسے ہوئی کس نے کہا پہلے مکہ جانا چاہیے کس نے کہا مدینہ جائے چاہیے کیا تھے ہوا جنہوں نے عمرہ پہلے کیا ہوا ان سے معلومات لی ٹھیک ہے اور پھر آپ ائرپورٹ کے تو کیا جذبات تھے آپ کے جو ائرپورٹ پہ کتنا آپ کو صبر کرنا پڑا کتنی گھنٹے پہلے پہنچے پھر آپ کی ذہنی کیفیت کیا تھی دلی کیفیت کیا تھی آپ کو چھوڑنے کے لیے کون کون جا رہا تھا پھر جہاز میں بیٹھے تو جہاز میں بیٹھنے کا منصر کیا تھا کس طرح آپ نے تلبیہ کیا احرام کہاں باندھا وہاں پہنچ گئے تو ہوتل میں کس طرح گاں ٹھیرے آپ اور جب سرزمین نے حرمین پر آپ نے قدم رکھا تو آپ کے جذبات کیا تھے جب بیت اللہ پر پہلے نظر پڑی اللہ اکبر بیت اللہ قبر جب پہلے نظر پڑتی ہے تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی کیا خوشے کیا آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپ کرے تھے اور کہتے ہیں پہلے نظر پڑتے وقت دعا قبول ہوتی ہے بالکل ایسا ہی ہے بیت اللہ پر جب پہلے نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے دعا کے قبولیت کے جو آٹھ دس مقامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیت اللہ پر جب دو نظر پڑے تو آپ دعا مانگے تو آپ نے کیا کیا دعائیں تھی جو مانگی وہاں پر پھر بیت اللہ کو دیکھتے رہے پھر تواف کس طرح کیا پھر سائی کیسے کی پھر وہ آہ کیا کہتے ہیں آہ بال کس طرح کٹوائے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا پھر ہوتل میں آگئے پھر جو جو مسافر مسافر جس جس جگہ سے جہاں جہاں سے گزر رہا ہے اس کو لمحہ بلمحہ قدم بقدم ٹھیک ہے منزل بمنزل جذبہ بجذبہ آپ نے لکھتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ سفر بن جائے گا وہاں آپ کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی ہے آپ نے کہ وہاں سعودی عرب وہ وہی جگہ ہے ہرمین شریفاں جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان آئے ہوتے ہوئے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چپتا ناک ہے کوئی مختلف رنگوں کے ہیں نسلوں کے ہیں قوموں کے ہیں جو وہاں پر ساری قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے امریکی مسلمان چائنیز مسلمان افریقی مسلمان ملیشیا کے مسلمان عرب آجم سارے لوگ تو آپ نے وہاں پر کس قسم کے لوگ دیکھے ہر ایک کی نماز پڑھنے کا انداز عجیب ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی وہاں پر جو زیارات آپ نے وہ کیا کی غار سور میں گئے غار ہرا میں گئے جبل احد میں گئے ٹھیک ہے جنت المعلا گئے جنت البقی گئے روزہ رسول پر آپ نے جب حاضری پیش کی تو آپ کیا دلی کیفیت تھی تو بھائیو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے لمحہ بلمحہ روداد لکھتے جا رہا ہے بس یہ سفر نام ہے ٹھیک ہے ہمارا ایک سفر نامہ ہیں جو دو ہزار تین میں میں نے میرے گھر والوں نے اور میرے امی ابو نے فیملی کے ساتھ ہم نے عمرہ کیا تھا وہ اس کا نام یہ یہ مطلب اس کا نام ہے حرمین کا مسافر اس کو ہم نے اسی انداز میں لکھا ہے بالکل عام فہم انداز میں ہیں اور اتنا مقبول ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت دی لوگوں کو اس سے فیدہ بھی ہوا اس کے بعد کئی لوگوں نے سفر نامے لکھیں اسی طرح ایک اور سفر نامے کی میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر عطا الحق قاسمی عطا الحق قاسمی انیس سو اسی کے دہائی میں اسی کے دہائی میں امریکہ گیا تھا بلکہ مختلف ممالک میں گیا تھا اور مختلف سفر نامے لکھے ایک سفر نامہ اس نے لیے لکھا تھا شوک اوارگی شوک اوارگی میں ان کو آپ دیکھیں وہ جہاں جہاں سے گزرا جس ملک سے گزرا اس کی روداد لکھتے چلے گئے ہیں اسی طرح ایک اور سفر نامہ نگار ہے ان کا نام ہے مستنصر حسین طارد مستنصر حسین طارد جہاں جاتا ہے وہ سفر نامہ لکھتا ہے مثال کے طور پر وہ وادیہ ہنزہ گیا پاکستان میں تو وادیہ ہنزہ پر اس نے پورا ایک سفر نامہ لکھ گیا وہ امریکہ گیا تو امریکہ کے سو رنگ کے نام سے اس سفر نامہ لکھ دیا اندلس گیا اس پین گیا تو اندلس میں اجنبی کے نام سے اس نے ایک سفر نامہ لکھ دیا تو بے شمار ان کے سفر نامے ہیں اسی طرح شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے سفر نامے مشہور ہیں ابن دنیا میرے آگے جہاں نے دیدہ سفر در سفر وغیرہ کئی سفر نامے ہیں ان کے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں کا سفر کرتے ہیں جس ملک کا سفر کرتے ہیں جس کانفرنس میں جاتے ہیں جس سمینار میں جاتے ہیں اس کی روداد آ کر استوار اپنے مہنامہ رسالہ البلاغ میں لکھ دیتے ہیں لوگ اس سے پڑھتے ہیں معلومات بھی ملتی ہیں دلچسپی بھی ہوتی ہے اور بعد میں اس کو کتابی صورت میں چاب دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آہ سفر نامہ ایک اس نے لکھا ہوا ہے آہ مستنصر حسین اس نے کیا کرنل اشفاق نے کرنل اشفاق کے سفر نامے ہیں جنٹلمین بسم اللہ جنٹلمین سبحان اللہ جنٹلمین الحمدللہ ماشاء اللہ وغیرہ وغیرہ یہ سعودی عرب میں اور یہ آہ کرنل تھے اور مختلف علاقوں میں رہے سعودی عرب میں بھی رہے اور ممالک میں بھی رہے تو جہاں پر یہ جاتے تھے اس نام سے وہاں پر یہ پھر سفر نامے لکھتے تھے ان کے سفر ناموں کا عنوان یہ ہوتا تھا جنٹلمین بسم اللہ جنٹلمین سبحان اللہ جنٹلمین الحمدللہ جنٹلمین ماشاء اللہ اس طرح پور جنٹلمین اللہ اللہ جنٹلمین سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح ان کے سفر نام جنٹلمین استغفر اللہ اس طرح ان کے سفر ناموں سفرنامے ہیں کرنل اشفاق حسین اسی طرح ایک کرنل محمد خان ہیں ان کے بھی کئی سفرنامے ہیں یہ مزاہ لکھتے تھے ٹھیک ہے اور دنیا کا جو پہلا سفرنامہ شمار ہوتا ہے دنیا کا جو سب سے پہلا سفرنامہ شمار ہوتا ہے کوئی شخص اس کا نام بتائے گا کہ دنیا کا پہلا سفرنامہ کون سے شمار ہوتا ہے جی بتائیں دنیا کا پہلا سفرنامہ اگر کسی کے ذہن میں ہو جس نے کسی کو پتہ نہیں ہے ابن بطوتہ کا نام سنا ہے کسی نے ابن بطوتہ ابن بطوتہ جی ہاں ابن بطوتہ جو تھا ابن بطوتہ بغل میں جوتا ٹھیک ہے ابن بطوتہ وہ شخص ہے جنہوں نے تیس سال سفر کیا ہے ابن بطوتہ افریقہ کے شہر ہے تنجہ افریقہ کے شہر تنجہ میں رہنے والے تھے ابن بطوتہ ابن بطوتہ وہاں سے نکلے سفر کرتے 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 یہ جہاں جاتے تھے نا وہاں پر نئی شادی کر لیتے تھے کچھ عرصہ رہتے تھے پھر آگے جاتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے دوسرے علاقے میں جاتے تھے شادی کر لیتے تھے وہاں رہتے تھے کچھ مہینے سال وہاں گھمتے پھرتے رہتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں پر پھر اس طرح رہتے تھے تو انہوں نے یہاں تک کہ ابن بطوتہ یہ پاکستان کے علاقہ جو ہے نا یہ پاکستان کا یہ جو علاقہ ہے بلوچستان بلوچستان بھی آئے افغانستان بھی آئے بہاشاہوں سے بھی ملے گدہ گرہوں سے بھی ملے اور کاشکاروں سے بھی ملے اور مختلف لوگوں سے یہ ملتے رہے ٹھیک ہے مختلف لوگوں سے انہوں نے ملے اور ملاقاتیں کی تیس سال انہوں نے سیاحت کی ابن بطوتہ نے ابن بطوتہ تیس سال کے بعد اپنے علاقے افریقہ تنجا میں چلے گیا وہاں پر ان کا چھوٹا سا ایک کمرہ تھا ہجرا وہاں بیٹھ کے انہوں نے پھر یہ سفرنامہ لکھا جس کا نام تھا ابن بطوتہ کا سفرنامہ سفرنامہ ابن بطوتہ دنیا کی تمام زبانوں میں عربی، فارسی، ہندی، اردو انہوں نے یہ عربی میں سفرنامہ لکھا تھا لیکن اب اس کا ترجمہ تمام زبانوں میں ہو چکا ہے اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے تقریباً گیارہ بارہ سو سفے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے ہم نے تین دفعہ ابن بطوتہ کا سفرنامہ پڑھا ہے جب بھی پڑھتے ہیں ہر دفعہ جی کرتا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے اس نے کس طرح حالات لکھے ہیں کس طرح کی چیزیں لکھتی ہیں کس طرح وہاں کے جو موسم تھے کس طرح وہاں پر مشکلات تھے کس طرح آسانیہ تھے کون سے قوم کس طرح ان کا رہن سینس عبودوباج تھی وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے یہ تمام چیزیں لکھی ہیں سفرنامہ ابن بطوتہ ٹھیک ہے تو شمار ہوتا ہے سفرنامہ ابن بطوتہ تو اس کے بعد مختلف اتاولہ قاسمی کا سفرنامہ مشہور ہوا اور مفتی طقی عثمانی صاحب کا سفرنامہ مشہور ہوا سفرنامہ لکھنے سفرنامے تین قسم کے جتنے سفرنامے ہیں نہ سفرنامے جتنے سفرنامے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں منصر شہود پر آ چکے ہیں وہ تین قسم کے سفرنامے ہیں ٹھیک ہے آپ لکھ رہے ہیں یاد رکھیں اور تین قسم میں سے تین قسم کے سفرناموں میں سے جو قسم آپ کو پسند آئے اس کے مطابق آپ لکھنا شروع کر دیں ولِنَّاسِ فِي مَا يَاشِكُونَ مَزَاهِبُ جو پسند آئے اس پر لکھیں آپ سفرنامے کی پہلی قسم ہے کہ اس کے مسافر جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں کے بارے میں میرے ساتھ کیا پیش آوا سفرنامہ نگار کے ساتھ کیا پیش آیا اس کو لکھتا چلا جائے ٹھیک ہے سفرنامے کی دوسرے قسم ہے کہ مسافر اپنی رودات بھی لکھتا چلا جائے اور اس کے ساتھ اس کی جو معلومات ہیں اس علاقے کی معلومات تحقیق ریسرچ وہ بھی پیش کرتا چلا جائے جیسے مفتی محمد طقی عثمانی صاحب کے سفرنامے مفتی طقی عثمانی صاحب جہاں سے گئے ہیں وہاں کی معلومات بھی دے دی وہاں کی تاریخ بھی دے دی اور اپنے اپنے ساتھ جو رودات پیش آئی اپنے ساتھ جو کچھ حال احوال پیش آئے وہ بھی لکھتے چلے گئے اور ایک یہ ہے کہ منزل مسافر جہاں جہاں سے جا رہا ہے بس اس کی حالات لکھتا چلا جائے ٹھیک ہے جیسے ہمارا پہلے سفرنامہ حرمین کا مسافر عطا الحق قاسمی کا ایک سفرنامہ ہے شوک عوارگی سفرنامے کے تیسری قسم یہ ہے کہ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں اس کی معلومات تاریخ بھی دیں جو حال احوال آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں اس کی رودات بھی سنائیں نمبر تین آپ عدب بھی دیں تاریخ اور عدب بھی دیں جیسے کہ ڈاکٹر حق کی حق کے امریکہ میں رہے ہیں ڈاکٹر حق کی حق جن کے مشہور کتابیں ہوئے تم دوست جس کے مشہور کتابیں کوڑ کی کاشت اس میں ان کی جو کتابیں ہیں ان کی تحریر پڑھیں ڈاکٹر حق کی حق ہے تو تین چیزیں آپ کو ایک ساتھ ملتی ہیں آپ کو عدب بھی ملتا ہے عدب کی چاشنی بھی ملے گی آپ کو عدب کی چاشنی کے ساتھ آپ کو تاریخ ملے گی معلومات ملے گی ہسٹری ملے گی ہسٹری کے ساتھ آپ کو اس کی رودات بھی ملے گی تو تین چیزیں ایک ساتھ سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ونہ کتابیں کسی کتاب میں صرف وہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب میں صرف اور صرف آپ کو تاریخ ملتی ہے تاریخ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی نا تاریخ کی سفر نامے تاریخ کی کتابیں اور کسی سفر نامے میں آپ کو صرف عدب ملے گا کہ عدبی سفر نامہ ہے عدبی کتاب ہے اور کسی کتاب میں آپ کو صرف رودات ملے گی یہ صرف رودات ہے معلومات ہیں اپنے بارے میں اور اس کی دلچسپی ہے سر گزشت ہے اور آبیتی ہے وغیرہ تو تین قسمیں ہیں یہ سفر نامے کی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو اچھا لگے تینوں سنم میں سے موسیقی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے طلبہ کو جی طلبہ کو آواز آ رہی ہے ہیلو ایڈمن صاحب جی ٹھیک آواز آ رہی ہے تو شروع کرتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا بہت معذرت طلبہ و طالبات تمام سے معذرت معافی چاہتا ہوں کہ لیٹ چلے گئی تھی اس لیے یہاں سے دو تین منٹ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی بہت معذرت تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سفرنامے تین قسم کے ہیں ٹھیک ہے ایک قسم کا سفرنامہ صرف روداد صرف روداد کہانی حالات نمبر دو سفرنامے کے ساتھ روداد سفرنامے میں روداد کے ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ اور معلومات بھی ملیں نمبر تین روداد معلومات تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عدب بھی ملے عدب کی چاشنی بھی ملے یہ تینوں قسم کے سفرنامے مارکٹ میں موجود ہیں تو سفرنامے یہ تین قسم کے ہوتے ہیں سمجھ آگئے طلبہ کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جی ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں مطلب کی بات سفرنامہ لکھنا کیسے ہے سفرنامہ لکھنے کی آٹھ شرطیں ہیں اگلا سفر کھولیں نمبر آٹھ یہ پانچ ہے نا مسلا مطلب نمبر آٹھ سفرنامہ لکھنے کی آٹھ شرطیں ہیں اب باتیں اس بات کے طرف کہ سفرنامہ نگار بننے کے لیے کن کن چیزوں کا آنا ضروری ہے ایک کامیاب سفرنامہ نویس کیسے بنا جا سکتا ہے وہ کون سے گر اور فارمولے ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر آپ سفرنامہ لکھ سکتے ہیں سفرنامہ لکھنے کے ابتدا کیسے کرنے چاہئے کیا سفرنامہ لکھنے کے لیے سفر کرنا بھی ضروری ہے یا ٹیبل اسٹوریوں کی طرح سفرنامہ بھی لکھا جا سکتا ہے آج کل زیادہ تر سفرنامے کیسے لکھے جاتے ہیں ان جیسے بیسیوں تشنا طلب سوالوں کے جواب آسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی سفرنامہ لکھنے کی پہلے شرط کیا ہے پہلے شرط یہ ہے کہ سفرنامہ لکھنے کے لیے آپ نے سفر کرنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے سفر کیا ہی نہیں اور سفرنامہ لکھ دیا ٹھیکے پہلے شرط یہ ہے کہ سفرنامہ نگار نے واقعتاً سفر کیا ہو ٹیبل اسٹوری کے طرح ٹیبل سفرنامہ نہیں لکھا جا سکتا عربی کا مشہور مقولہ ہے لئیس الخبرک المعائینا یعنی مشہدہ خبر کے برابر نہیں ہو سکتا میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں چند سال پہلے کی بات ہے خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں زلزلہ آیا تو میرے اخبار کے ایڈیٹر نے کہا کہ آپ متاثرہ علاقوں کا وزٹ کریں وہاں جائیں اور وہاں جا کے حالات کو دیکھیں اور پھر واپس آ کے اخبارات میں مضمون وغیرہ لکھیں میں نے کہا کہ میڈیا پر سب آ چکا ہے کتنا طوفان آیا تھا کتنا پانی آیا کتنے جانور مرے کتنے لوگ مرے کتنے بے گھر ہوگے کتنی خیمہ بستیاں ہیں تو لہذا سب کچھ تو میڈیا پر آ چکا ہے میرے جانے کی ضرورت نہیں کل آپ کو اس موضوع پر مضمون مل جائے گا ہر موضوع پر میں نے کہا آپ کو روزانہ یہ جو تباہی ہوئی ہے جو حالات ہیں وہاں کے اس پر آپ کو ایک چھوٹا سا مضمون مل جائے کرے گا آپ اخبارات میں لکاتے رہیں مسئلہ حل ہو جائے گا میرے اخبار کے ایڈیٹر نے مجھے حکمن کہا کہ نہیں آپ کو لازمی جانا ہے واپس آپ آ کر مضمون لکھیں یا نہ لکھیں لیکن ایک مرتبہ آپ نے وزٹ ضرور کرنا ہے چنانچہ تعمیل حکم پر متاثرہ علاقوں کا پانچ روزہ وزٹ کیا دورہ کیا وزٹ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعاً خبر مشاہدے کے برابر نہیں ہو سکتی بغیر دیکھے مضمون نہیں لکھا جا سکتا حالات آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جیسا مضمون لکھا جا سکتا ہے ایسا مضمون بغیر دیکھے ہرگز نہیں لکھا جا سکتا چنانچہ اس کے بغیر اس کے بعد بغیر دیکھے مشاہدے کے کبھی ٹیبل سٹوری نہیں لکھی ٹیبل سٹوری کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک نئی چیز آئی ہے ٹیبل سٹوری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوبائی دیکھا نہیں دوبائی کیسا ہے آپ نے یہ پڑھ لیا تاریخ نکالی آپ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی چھ ریاستے ہیں ان میں سے ایک دوبائی ہے ایک شارجہ ہے ایک ابو زیبی ہے امان ہے اجمان ہے راس الخیمہ ہے یہ چھ ریاستے ہیں ان چھ کو ملا کر عرب امارات کہا جاتا ہے ہر ایک کی سرحد ملی ہوئی ہے ایک کی ویزے پر سب کچھ سب ان چھ ریاستوں میں جا سکتے ہیں دوبائی ترقی آپ تھیں یہاں پر اتنی بلڈنگیں شیخ نیحان نے شیخ راشد نیحان نے یہ اس کا آغاز کیا تھا آج سے چالیس سال پہلے یہاں پر اونٹھوں کی ریس ہوا کرتی تھی اور غرد و غبار اور نٹی اڑا کرتی تھی لوگ خیموں میں رہتے تھے بکریاں بھیڑ اونٹ چڑھاتے تھے اور اس کے بعد اس نے خواب دیکھا اور جہاں اب جو سہرہ تھے وہاں پر آسمانوں کو چھوٹے بلڈنگیں ہیں اس کا جو سہرہ ہے وہاں پر بلڈنگیں بن گئی بزار بن گئی مارکٹیں بن گئی دنیا کے ترقی آفتہ ترین شہروں میں دوبائی شمار ہوتا ہے اس کا ساحل دنیا کا خوبصورت ترین ساحل ہے برج العرب برج الخلیفہ دنیا کے لمبے ترین خوبصورت ترین بہترین وہ ہے تاور ہیں دنیا بھر کی جدید ترین ٹیکنالوجی جہاں بھی ہو سب سے پہلے اس کی مارکٹ میں آتی ہے دنیا بھر کے جو مالدار ترین لوگ ہیں جو کاروباری ہیں سو دنیا کے ٹاپ جو کاروباری ان سب کے دفاتر یہاں پر ہیں وہاں پر امن ہیں سکون ہیں اتمنان ہیں سہولتیں ہیں عیاشی ہیں جو کچھ چاہیے ہوتا ہے ایک مالدار کو وہ وہاں پر موجود ہے اور اس کی آغاز کیسے ہوا اس وقت خلیفہ کونے آپ نے ساری چیزیں انٹرنیٹ سے نکالی معلومات نکالی تصاویر نکالی ویڈیوز نکالی اور آپ نے بیٹھ کر سفر نامہ لکھنا شروع کر دیا کمرے میں کہ جی میں اس وقت دبائی گیا دبائی کا ائرپورٹ ایسا ہے اور دبائی کے ائرپورٹ کی معلومات نکال لے اس کے بعد برجل خلیفہ گیا اور برجل خلیفہ ایسا ہے کس نے بنایا تھا ساحل گیا ساحل پر یہ یہ کچھ ہوتا ہے یہاں پر اتنے امریکی رہتے ہیں اتنے سودانی رہتے ہیں اتنے پاکستانی رہتے ہیں اتنی ملٹی نیشنل کمریوں کے دفاتر ہیں میں نے یہاں گیا پھر وہاں گیا اس کے ساتھ شارجہ لگا ہوا شارجہ کے انتر ایک وہ سٹیڈیم بھی ہے جہاں پر میاداد نے چھکا مارا تھا وہاں پر بھی جار وغیرہ وغیرہ آپ نے سو سفے کا سفرنامہ لکھ دیا اور لکھ کر چھاپ دیا کہ دبائی میں چھے دن ٹھیک ہے آپ گئے نہیں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے سفرنامہ لکھ کر مار دیا یہ ہوتی ہے ٹیبل سٹوری ٹھیک ہے آپ کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی آپ وہ فون پر ہی آپ نے گپ شپ کر لی اور وہیں بیٹھ کر آپ نے روداب لکھوی جی میری ملاقات ہوئی اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا وغیرہ وغیرہ یہ ٹیبل سٹوری کلاتی تو بہت سارے لوگ سفرنامہ ٹیبل سٹوری پر لکھتے ہیں سفر انہوں نے اس علاقے کا کیا نہیں ہے لیکن وہاں پر وہ بیٹھ کر کیا لکھ رہے ہیں سفر لکھ رہے ہیں تو سفرنامہ لکھنے کی پہلی شرط کیا ہے بھائیو سفرنامہ لکھنے کی پہلی شرط کیا ہے سفرنامہ لکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کیا ہو نمبر دو دوسری شرط یہ ہے کہ منظر نگاری کے ساتھ واقعات نگاری کی ہو منظر نگاری اور واقعات نگاری منظر نگاری کا مطلب یہ ہے کہ جو منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس منظر کو آپ اپنے الفاظ میں تعبیر کر دیں مثال کے طور پر آپ حرمین شریف میں بیٹھے ہوئے تھے فجر کی نماز بیت اللہ شریف کے سامنے پڑی آپ پڑھ کے بیٹھے تھے آپ کے ساتھ جو آدمی تھا وہ بیٹھا دعا کر رہا تھا تو دعا بھی کری رہا تھا تو ایک عورت آئی اس عورت نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے دعا چھوڑی اور اف کے کہ ایک تھپڑ اس کے موں پر مار دیا عورت کے زوردار تھپڑ رگا دیا اور وہاں سے اٹھ کر بڑھ 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 کرتا ہوا چلے گیا اس عورت کے ساتھ ٹھیک ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ دو چھوٹے بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے وہ اس کی بیوی تھی اور دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک عمر پانچ سال تھی ایک عمر تین سال تھی تو دونوں بچے جو ہے نا اس عورت کے پاس دیتے وہ عورت بچوں کو آتے ہوئے راستے میں آگے پیچھے ہو گئے دونوں بچے گم ہو گئے ہیں اور اس نے آ کے بتایا کان میں بچے دونوں گم ہو گئے ہیں تو اس پر غصہ آیا کہ بچوں کو میں کہاں تلاش کروں گا آؤ دیکھا نتاؤ اس کو تھپڑ مار دیا کہ تو نے حفاظت کیوں نہیں کی بچوں کی یہ ایک کیا ہوا منظر تھا جو آپ نے اس کو لکھا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑی میں ذکروہ اسکار کر رہا تھا میرے ساتھ ایک آدمی تھا وہ دعا میں مشغول تھا ایک عورت آئی اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے خصی میں آیا اس کو تھپڑ مارا پہ چلے گیا اور بعد میں پتا چلا کہ جی اس کے دو بچے تھے وہ بچے کھو گئے تھے اور غصہ آ گیا کہ بچے کیسے ملیں گے ابھی اور پھر تین چار دن پرشانی کے حالت میں گزرے اور بچے بلاخر مل گئے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا منظر نگاری واقعات نگاری کیا ہے واقعات نگاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ واقعہ تن پیش بھی آیا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے منظر نگاری تو کر دی کہ آپ نے فرض کرو آپ نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر حرم شریف میں میں کہ ملک محمد بن سلمان عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے آنا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کسی کو ملنا دیکھنا چاہتا ہوں کسی پاکستانی سے ملنا چاہتا ہوں تو وہ وہاں سے مڑے تھے میں سامنے بیٹھا ہوا تھا مجھے ملا اور شیخ نے مجھے دیکھ کر مجھ سے مسافہ کیا اور لوگ جمع ہو گئے اور فنا ہو گیا اور مجھے وہاں کی نیشنلٹی دے دی اور یہ دے دیا اور وہ دے دیا ایسا ہوا بھی نہیں لیکن آپ نے یہ واقعہ بنا دیا ایک خودی کہانی بنا دی فرضی کہانی بنا دی منظر کشی تو آپ نے درست کی ایسا ہی ہوتا ہے بساوقات وہاں پر منظر کشی تو آپ نے درست کی ہے لیکن یہ واقعیت اس میں نہیں ہے واقعیت کیا مطلب یہ ہے کہ واقعہ تن وہ واقعہ پیش بھی آیا ہو تین باتیں ہو گئی پہلی بات کیا تھی پہلی باتی آپ نے سفر کیا ہو دوسری بات یہ تھی کہ منظر کشی کی ہو آپ نے جہاں پر آپ گئے ہیں اس علاقے کی اس واقعے کی آپ نے منظر کشی کی ہو منظر کھینچنا منظر کشی کرنا آتا ہو آپ کو چو تیسری بات یہ ہے کہ واقعیت واقعہ تن وہ واقعہ پیش بھی آیا ہو سفر نامے کی چوتھی شرط یہ ہے کردار سازی وہ کردار اصلی بھی ہوتے ہیں کردار فرضی بھی ہوتے ہیں کردار اصلی بھی ہوتے ہیں کردار فرضی بھی ہوتے ہیں کردار بنانے آتے ہوں آپ کو مثال کے طور پر عطا الحق قاسمی ہیں اس نے ایک کردار بنایا ہوا ہے حاجی صاحب جو بات ایسے حاجی صاحب طرح کے لوگ ہوں اور وہ ایسے ہوں تو وہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کہا حاجی صاحب نے یوں کہا حاجی صاحب یوں کر رہے تھے یوں کر رہے تھے یوں وہ حاجی صاحب کی حقیقت نہیں ہے کہیں بھی لیکن انہوں نے کردار بنایا ہوا ہے ایک کردار ہے فاروق اصل نے بنایا ہوتا ہے ماسی مصیبتیں ماسی مصیبتیں یعنی بعض عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہر وقت اپنا رونا رونا رہتی رہتی ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی سیاپہ ان کے ہاں پڑا ہی رہتا ہے ہر وقت آکر اس نے رونا ہے شادی ہوگی تو تب ہی آکر رونا ہائی میری بیٹی کی شادی ہوگی اب کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اچھا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تب بھی رونا ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی رشتہ آئے تب بھی اس نے رونا ہے نہ آئے تب بھی رونا ہے خوشی کا موقع ہو تب بھی رونا ہے غمی کا موقع ہو تب بھی رونا ہے اس نے ہر وقت مصیبت میں ہی رہنا ہے اور ایک آپ نے کردار مطلب کوئی اور بنا دیا کہ بھلے شاہ بھلے شاہ مطلب جو اللہ کی بات کرنے والا ہو اس کا یا آپ نے بحلول ایک کردار بنا دیا کہ بحلول نے یہ کہا جو نیک بات کرنے والا ہو اللہ والا کرنے والا ہو یا آپ نے مولوی کا کردار بنا دیا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا یا آپ نے جنٹل مین کا کوئی کردار بنا دیا کہ وہ کردار ایسے ہوں کہ معاشرے کے انترنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی کسی خاندان میں شادی ہوتی ہے یا کوئی میت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہر خاندان میں ایک فرد ہوتا ہے وہ نراز ہو کے بیٹھ جاتا ہے جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو حتیٰ کہ عید ہو جمعہ ہو اس نے نراز ہو جانا ہے چھوٹی سی بات میں نراز ہو جانا مجھے چائے پیلے کیوں نہیں دی اس کو چائے پیلے کیوں دی ہر خاندان میں ایک کردار ہوتا ہے ہر خاندان میں جب بھی کوئی غمی کا موقع ہو تو اس نے نراز ہو کے بیٹھ جانا ہے خوشی کا موقع ہو یہ غمی کا موقع ہو اس نے نراض ہونے کو نہیں جانے دینا ہے تاکہ لوگ مجھے راضی کریں بس اس کا ایک کردار ہوتا ہے ایک بات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ اس کا کام ہو یا نہ ہو اس نے بس ہر کام میں ہر بات میں ٹانگ آڑانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ ازبانہ اس کو کی کام ہو یا نہ ہو بس اس نے خودی چاچہ خیر الدین بن جانا ہے آکے تو مختلف لوگوں نے مختلف کردار رکھے ہوتے ہیں کردار سازی سفر نامے میں آپ کو کرنا پڑتی ہے یہ کردار اصلی بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی مجبوری کے تحت آپ کو فرضی کردار بھی بنانے ہوتے ہیں فرضی کردار وہاں برائی جاتے ہیں کہاں پر آپ کسی کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھیں اگر آپ ذکر کریں گے اس کا تو وہ نراض ہو جائے گا کہ پھر آپ کو فرضی کردار بنانے پڑتے ہیں مثال کے طور پر ایک کردار ہے عبداللہ عبداللہ ایک شخصیت ہے ہزار تزادات ہے اس میں نرم خو ہے کمزور دل ہے ہم درد ہے گم غسار ہے مونس و غم خار ہے من موجی ہے سادو ہے البیلا ہے رنگ رہنگیلا ہے جھیل جپیلا ہے کبھی اس قدر رنج دل گرفتہ ہوتا ہے کہ رونے کو کہندہ دے تو اپنی ساتھ اپنی آنکھیں بھر آئیں ہشکیاں بھر کے رونے لگے ٹھیک ہے ایسے ایک کردار بنا دیا اس نے مثلا ایک کردار ہے حاجی صاحب میں بیٹا لکھ رہا تھا تو حاجی صاحب آگے حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا حاجی صاحب میں اس پر امریکہ پر ایک امریکہ کا جو ضمون لکھنے لگا ہوں حاجی صاحب نے کہا کہ غاجی صاحب چھوڑیں اس کو آپ کہاں کن جھبیلوں میں پڑھو ہوں آپ کو پتہ نہیں رحمت برکت اور برکتو والا مہینہ شروع ہونے کو رمضان آنے کو ہے رمضان کے موضوع پر چھوٹی موٹی کتاب لکھیں اور یہ تو آتے رہیں گے آپ کے لکھنے سے کیا ہوگا لوگوں کے اصلاحی معاشرات یہ وہ بغیرہ 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 کریں ان کی بات پر مجھے اتمنان ہوا اور میں نے وہ چھوڑ کر رمضان ایسے گزارے کے نام سے ایک کتاب چاہ لکھ دیا اب حاجی صاحب آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن میں نے ایک کردار بنا دیا ایسا ہوتا بھی ہے عموماً آ جاتا ہے ایسا نہیں بھی ہوتا کہ حاجی صاحب کے ایک ہندے پر وہ کہتے ہیں کہ پرائے ایک ہندے پر آپ نے تلوار رکھتے چلا دی تو ایسا بھی ہوتا ہے سمجھا گی تو نمبر چار کیا ہے کہ کردار سازی آپ کو کردار بنانے آتے ہوں مقالمہ سفر نامے میں ہوتا ہے مقالمہ مقالمے پر ہم نے پورا ایک پیچھے پڑ لیا ہے سبق مقالمہ ہوتا ہے کہ جی میں خجور لینے لگا وہاں پر مدینہ مارکٹ میں میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ والی خجور چاہیے جو آدھی پکی ہوئی ہو آدھی کچھی ہو اس نے کہا کہ وہ خجور کا تو موسم ہوتا ہے ان دنوں تو وہ خجور نہیں ملے گی میں نے کہا کیسا کیسا ہو جائے گا آج کر تو ہر چیز ہر پل ہر موسم میں ملتا ہے فریزر کا دور ہے ایسا ممکن نہیں یہ مل جائے گی یہ وہ اس نے کہا ممکن نہیں یا مینے کہا مل جائے گی اتنی دیرے میں ایک آدمی آیا اس نے کہا ہاں میرے پاڈی سٹور میں رکھی ہوئی ایسی کجورے ہیں جو آدھی کچھی ہیں آدھی پکی ہیں وہ اتنے ریال کیوں ہوگی دیکھیں یہ مقالمہ ہو گیا مقالمہ مختلف حالات ملقاتوں کا حال احوال حقائق لکھنے کے بعد ٹھیک ہے اب آپ نے مقالمہ کر لیا کردار سازی ہو گئی مقالمہ کر دیا سفر نامے میں آپ کو حالات کا تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے تفسرہ اور تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے جدہ ائرپورٹ پر آپ اترے کراچی ائرپورٹ سے آپ روانہ ہوئے کراچی ائرپورٹ کے والوں کا جو عملہ تھا آپ کے ساتھ کیا بہیوئر تھا اور جدہ ائرپورٹ میں جو لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کیا بہیوئر تھا یہاں کراچی ائرپورٹ میں آپ گئے انہوں نے پاسپورٹ دیکھا ٹگٹ دیکھی آگے جانے دیئے پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ گئے انہوں نے بوٹنگ پاس دے دیا ویٹنگ لانچ میں چلے گئے وہاں بیٹھے نماز کی جگہ تھی آپ نے نماز نفل پڑے اور کیفی ایریٹیریا میں چلے جائے کھانا پینا چائے مفتی آپ کے لیے آپ نے چائے وائی پی ایتن دیر میں اعلان ہو گیا کہ بھی فلان ائر لائن میں جانے والے لوگ سوار ہو جائے ہم سوار ہو گئے بیٹھ گئے اور جہاز فلائی کر گیا ٹھیک ہے دو گھنٹوں کے اندر سارا ائرپورٹ سے لے کے جہاز اڑنے تک اب وہاں آپ اترے جا کے ٹھیک ہے تو انہوں نے سب سے پہلے جہاز کو ائرپورٹ کے اندر اتارا وہاں پر پہ سیڑھیاں لگائی سیڑھیاں آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ گیا وہاں سے پھر ترتیب سے اترے تو بس آنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا بس آئی تو وہاں پر انہوں نے جہاں اتر رہے تھے وہاں پر سب کو روک لیا وہ سب کو پولیو کو قطرے ویکسین پلا رہے تھے پلاتے پلاتے پندرہ منٹ وہاں سے لگا دئیے وہاں سے پھر آگے چلنا تھا امیگریشن تک چلتے چلتے لمبی لین لگی ہوئی تھی لوگ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے پوری دنیا سے آتے ہیں تو لمبی لین لگی ہوئی تھی تو امیگریشن دفتر تک پہنچتے 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 آپ کو تین گھنٹے لگ گئے اس کے بعد آپ کا نمبر آیا ٹھیک ہے اور وہاں سے آپ نکلے تو آگے انہوں نے روک لیا وہ جو وہ لوگ آپ کو چھت کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ اصلی ہے یا نکلی ہے وہاں پر آپ کو پندرہ بیس منٹ لگ گئے پھر ویزا چیک کرنے والوں نے دیکھ لیا کہ ویزا جاری بھی ہوا ہے وہاں سے وقت لگ گیا وہاں سے پھر آپ نے ائرپورٹ سے باہر نکل کر جدہ سے مکہ جانا تھا تو وہاں پر کس میں جائیں وہ سارے عربی بولنے والے ہیں آپ کو اردو بولنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تو بس کو تلاش کرتے کرتے آپ کو ایک گھنٹہ لگ گیا ٹھیک ہے تو آپ سعودی عرب جدہ ائرپورٹ پر اترنے سے لے کر بس میں بیٹھنے تک آپ کو چھ گھنٹے لگ گئے اور ایسا ہوتا ہے حج کی دنوں میں چھ چھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو لگا صرف ڈیٹھ گھنٹہ دو گھنٹے کراچی ائرپورٹ پر وہاں لگ گیا آپ کو تو آپ تجدیہ کریں گے کہ بھئی سعودی عرب میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پر اتنا سست نظام کیوں ہے اس کا تو فس نظام ہونا چاہیے لوگ آتے ہیں تھک ہار کر آتے ہیں اور حاجیوں کے لیے تو سہولتے دینے چاہیے اور آپ اتنی مشکلات کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ سعودیوں کو چاہیے کہ ایک کاؤنٹر کی لینڈ کو لگی ہوئی ہے کہ اگر ایک کاؤنٹر پر سو لوگ ہیں تو اگر دس کاؤنٹر بنا دیں گے تو ایک کاؤنٹر کو دس دس آدمی آ جائیں گے اگر آپ سو کاؤنٹر بنا دیں گے اور ہزار آدمی ہیں تو کیسے آئے گا اگر ہزار کاؤنٹر بنا دیں گے تو کتنی سہولت ہوگی آپ اس پر تجزیہ کریں کہ یہاں پر دیکھو کہاں ہیں دوبائی میں دیکھو کتنی سہولتیں ہیں ائرپورٹ پر تو جدہ ائرپورٹ پر سہولتیں کیوں نہیں ہیں سمجھائی تو آپ کو منظر نگاری کے ساتھ واقعت نگاری کے ساتھ کردار ساجی کے ساتھ مقالمہ نگاری کے ساتھ آپ کو تفسرہ اور تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے بھا سمی میں آگئی تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے اب سوال یہ ہے آپ کریں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں تو بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے جب آپ سفر نامہ لکھنے لگیں گے آپ نے سفر کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کو سکھا دیں گی وہ کہتے ہیں کہ محبت عدابی محبت خود سکھا دیتی ہے اگر آپ کو بچوں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بٹھا دیں آپ تو سنت پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گا جس سے محبت ہوتی ہے محبت کہ ہر چیز اپنائی جاتی ہے اس کا انداز اپنایا جاتا ہے آپ نے دیکھو گا آج کل مختلف لو نوجوانوں کے ہیروز ہیں کوئی کسی کا ہیرو ہے عمران خان کسی کا ہیرو ہے نواز شریف کسی کا ہیرو ہے بیندیر بھٹو کسی کی ہیرو ہے مریم نواز کسی کا ہیرو ہے تارک مسود کسی کا ہیرو ہے تارک جمیل کسی کا ہیرو ہے مفتی تقیر عثمانی صاحب کسی کا ہیرو اداکار ہیں فنکار ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف اور جس کا جو جس کو ہیرو مان رہا ہوتا ہے نا تو وہ اسی طرح کی بال بنانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح کے کپڑے پینے کے اسی طرح کی برینڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے کیوں وہ اس کو اپنا رہبر مانتا ہے منٹور مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے تو وہ محبت عداب محبت خود سکھا دیتی ہے نا تو اسی طرح جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت بچوں کے ذہن میں بٹھا دیں گے تو سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا آپ کہیں ہزار بچوں کو کہہ دیں کہ بھئی اللہ کے عقامات مانو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ کرو فلا کرو ام کا ڈم کا کچھ بچوں پر لوگوں پر ٹکا اثر نہیں ہوتا قرآن اثر نہیں کرتا حدیث اثر نہیں کرتے بیان اثر نہیں کرتے لیکن جب اللہ کی محبت آپ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے اللہ کی محبت اللہ کی خشیت اللہ کا خوف جنت کی محبت جہنم سے نفرت تو خود بخود وہ دین پر چلنے والا بن جائے گا سمجھائی بات تو خود بخود چلنے والا بن جاتا ہے وہ تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ سفر نامہ لکھنے لگیں گے تو سفر نامہ خود آپ کو سکھا دے گا کہ مجھے یوں لکھنا ہے اس کو یوں لکھنا ہے یوں تجزیہ کرنا ہے تو نو امو سفر نامہ لکھنے کا آغاز یوں کریں سفر نامے کے آٹھ نو مختلف شرطیں ہیں سب سے پہلے آپ دو چار عدیبوں کے سفر نامے پڑھ لیں جو شخص سفر نامہ نگار بننا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ ابن بطوتہ کا سفر نامہ پڑھے مسنسر حسین طارد کو پڑھے کرنل اشفاق کو پڑھے اتاول حق قاسمی کو پڑھے کرنل محمد خان کو پڑھے مفتی تقیو عثمانی کے دو چار سفر نامے پڑھ لیں ابن بطوتہ مسنسر حسین کرنل اشفاق اتاول حق قاسمی مفتی تقیو عثمانی کے دو چار سفر نامے پڑھ لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا سفرنامہ کے سے لکھنا ہے نو اموزو نو واردوں کے لیے صحافت کے طلبہ و طالبات کے لیے آخری بات یہ ہے کہ سفرنامہ لکھنے کی ابتداء چھوٹے سے سفرنامے سے کریں چھوٹے سفرنامے سے کریں مثال کے طور پر ایک نوجوان لاہور میں رہتا ہے اور کراچی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اب لاہور سے کراچی تک کا سفر جو اس نے کیا ہے اس کی مکمل اور پوری روداد لکھے گھر سے نکلنے بلکہ سفر کی تیاری کرنے سے لے کے کراچی میں اپنے تعلیمی ادارے میں پہنچنے تک کی لمحہ بلمحہ قدم بقدم تفصیل لکھے سفر کی تیاری کیسے کی کیا کیا چیزیں سفری بیگ میں رکھیں گھر سے نکلتے وقت چھوٹے بھین بھائیوں نے کیا کہا تھا لادلی بھین کے کیا تحصورات تھے جدائی کے وقت والدین خصوصاً والدہ محترمہ کے کیا جذبات تھے گھر سے اسٹیشن یا بس اسٹینٹ یا ائرپورٹ تک کس نے پہنچایا بھائی نے والد نے یا ٹیکسی والے نے گھر سے اسٹیشن تک راستہ بھر کیا کچھ دیکھا سنا اور محسوس کیا لاہور اسٹیشن بس اڈے یا ائرپورٹ پر آپ کے ساتھ کیا بیٹی پھر کراچی پہنچنے تک کیا کچھ ہوا سفر میں انسان کو بے شمار تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں لوگوں سے میل میلاپ ہوتا ہے ہم سفروں سے بات چیت ہوتی ہے وہ ساری باتیں سادگی کے ساتھ ایک ترتیب سے لکھتے چلے جائیں سفر کی تیاری سے لے کے اپنی درسگاہ اور کلاس میں پہنچنے تک قدم با قدم لمحے لمحے کو لکھنا ہے اس طرح دو چار چھوٹے چھوٹے سفروں کی لمبی لمبی تحریریں لکھنے سے آپ کو لکھنا آ جائے گا سمجھا گی مختلف اسفار متعلیاتی دوریں لازم ہیں جب کبھی سفر کا موقع ملے تو ضرور کریں جب بھی کسی کانفرنس ورکشاہ اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ضرور جائیں پھر واپس آکے اس کی پوری روداد جامع اور مکمل روداد لکھیں اگر ایک گھنٹے کا سفر کریں تو واپس آکے اپنے سفر کی آپ بیٹی لکھیں کہیں پر بھی جائیں واپس آکے اپنے تجربات اپنے قارین سے شیئر کریں آج کل اپنے مشاہدات بیان کریں دیکھیں سفر نامے جیسے لکھے جاتے ہیں نا اسی طرح سفر نامے کلمائے بھی جاتے ہیں اب سفر نامے کی دو قسمیں ہو گئی ہیں ایک سفر نامہ وہ جو جو تحریری صورت میں ہوتا ہے ایک سفر نامہ وہ جو تصویری صورت میں ہوتا ہے آج کل اس کو استلاحی زبان میں وی لوگ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں سے میں جا رہا ہوں ہانگ کانگ جا رہا ہوں فرض کرو میں ہانگ کانگ جا رہا ہوں میں نے سفر کیا تھا سات آٹھ مہینے پہلے ہانگ کانگ کا اب میں گھر سے نکلا اب ویڈیو بنا لی گاڑی میں بیٹھا ویڈیو بنا لی جی میں فلا فلا جگہ ائرپورٹ پہ گیا جی میں یہاں پر پہنچ پورا ائرپورٹ کا منظر دکھا لیا آپ نے جہاز میں بیٹھا وہاں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تصویریں بنا لی جہاز میں کیا کچھ کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا لی ہانگ کانگ ائرپورٹ پہ اترے اس کی ویڈیو بنا لی مہمان آئے ہوئے تھے وہاں کی ویڈیو بنا لی اور جنہوں نے استقبال کیا وہاں کی ویڈیو بنا لی اور پھر آپ نے ایک وی لاغ بنا گیا گھر سے لے کے ہانگ کانگ تک ذرا ہانگ کانگ تک ایک وی لاغ بن گیا وی لاغ کے آخر میں کہہ دیا کہ اگلے کل کل کا جو وی لاغ ہے وہ آپ پرسوں دیکھئے گا پھر اگلے دن آپ نے جو روزانہ جہاں ٹھیرے جو چیزیں اچھی لے گئی مارکٹ میں گئے مسجد میں گئے کولون مسجد میں گئے لوگوں سے ملقاتی ہوئی اس کی ویڈیوز منا لیا آپ نے کاثرات ریکارڈ کی ہے اگلا وی لاغ کا اس پر آ گیا پھر ساحل پر گئے وہاں کے اور وہاں کے مسجد میں گئے مدارس میں گئے وہاں کی مارکٹوں میں گئے اس پر وی لاغ بنا لیا تو اس طرح آٹھ دن کا آپ کا سفر تھا تو آٹھ دن کا آپ نے ایک وی لاغ بنا آٹھ وی لاغ بنا لیے یا آٹھوں دن کے سفر کو ملا کر پورا ایک وی لاغ بنا لیا اور پھر آپ نے اپنے فیس بک پر یوٹیوب پر کہیں پر بھی ڈال دیا تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا مسافر نے یہ 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 یہاں یہاں سفر کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح پڑھنے والا پڑھنے والا اپنے ساتھ ساتھ کاری کو لیے جاتا ہے اسی طرح ویڈیو میں دیکھنے والا دیکھنے والے کو آپ نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ سفر کرواتے چلے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے وی لاغ بنائیں اور اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے بڑا موبائل ہونا چاہیے میموری بڑی ہونی چاہیے ڈیزائنر ہونا چاہیے ایک اور طریقہ بھی ہے چھوٹی سی ویڈیو بنائیں جو آپ کے ساتھ گزری آپ ڈال دیں سوشل میڈیا پر ڈال دیں گھر سے نکلیں ائرپورٹ تک جو ویڈیو بنائیں آپ ڈال دیں ائرپورٹ پر کیا چھوٹی سی ویڈیو بنائیں ڈال دیں ٹھیک ہے جو کام آپ کرتے ہیں بس اس کو ڈالتے چلے جائیں تو لوگ آپ کے جو کاری ہے آپ کے جو دوست احباب ہوں گے اس میں جو خیر کی بات ہوگی ملے لیں کہ جو جلچسپی کی چیزیں ہوں گے اسے محضور ہوں گے اور جن سے بچنا ہوگا ان چیزوں سے بچیں گے تو آج کل صفر نامہ جس طرح لکھا جاتا تھا اس طرح فلمائی بھی جاتا ہے مثال کے طور پر میں نے گھر میں ایک نہ باغیچہ بنایا ہے ابھی دو تین تین مہینے پہلے میرے بیگم کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ گھر میں میں نے دھنیا لگانا ہے پودی نہ لگانا ہے تو گھر میں نہ باغیچہ ہونا چاہیے تو ہم نے ایک دیوار کی پھر اس کو بنایا اور پھر پودے لگائے مختلف قسم کے اپنے اس میں کوئی تیس چالیس قسم کے مختلف پودے ہیں سبزیاں ہیں اور دھنیا لگا دیا ہے پیاز لگا دیا ہے مختلف چیزیں پھلکیں بھی لگا دیا ہے پھول بھی لگا دیا ہے کھانے کی چیزیں بھی لگا دیا ہے تو اب یہ لگا دیا دیکھنے والے اب دو سباب آتے ہیں میں بتاتا ہوں گی جو چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہے دیکھے تھوٹی سی جگہ ہے ایک کمرے جتنی کتنی چیزیں لگا دی ہیں وہ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن کل بیٹھ کر میں نے ایک وی لاغ بنا دیا اس پر کوئی آدھے گھنٹے کا یا بیس منٹ کا ٹھیک ہے گھر کے باغیچے کے فوائد سمرات اثرات برکات کیا ہے اس کی اہمیت بتا دی کہ بچے کو نہ ہم نے دے دی ہے دو دو تین دن پودے یا آپ کے ہیں تو بچہ کو بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی میرا پودہ ہے میں نے اس کو صحیح کرنا ہے میں نے اس کو پانی دینا ہے میں نے اس کے کھا دینی ہے روزنا بچے اس کو اپنے اپنے پودوں کو دیکھتے ہیں خواتینے وہ آتی ہیں ان کو ایک گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو جاتی ہیں تو وہ پارک میں جا کے اس میں باغیچے میں جا کے کوئی باغبانی شروع کر دیتی ہیں ایک مشقلہ بھی ہے اور ہریالی بھی ہے احساس بھی احساسِ ذمہ داری بھی ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں دکھاوی دی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا پیغامات بھی دے دیئے تو آج کل اس طرح کے وی لاغ کے اندر بھی سفر نامیں ہوتے ہیں تو آپ سفر نامہ لکھیں یا سفر نامہ فلمائیں یہ آپ پر مناصر ہے پرحال آپ نے سفر نامہ کے بارے میں پڑھ لیا آخری چیز آگے چلیں اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں آگے چلیں تھوڑا سا یہ بھائی یہ جو کانٹینٹ کی جو چیزیں ہیں نا لکھنے کی جو چیزیں ہیں اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ رات و رات وہ بہترین سفر نامہ نگار بن جائے عطاولہ قاسمی کی طرح مختیطق عثمانی صاحب کی طرح لکھنے والا بن جائے تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے لکھتے لکھتے اچھے رائٹر بن جائیں گے بولتے بولتے اچھا بولنے والا بن جائیں گے یہ نہیں دیکھنا قرآن میں آتا ہے جب کسی کا عظم کریں تو اس پر لگ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ روزنہ کی بنیاد پر وہ کام کرنا ہے مستقل مزاجی نکام سے نکام شخصوی کامیابی کی دہلیس تک لے آتی ہے اب ہے آپ کا ہم ورک تمام طلبہ و طالبات اپنی ڈائری میں ہم ورک لکھیں ہم ورک یہ ہے کہ آپ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے کوئی بھی سفر نہ کیا ہو کھوٹا موٹا سفر نہ کیا ہو ہر شخص نے گاؤں سے شہر تک کا سفر کیا ہوگا ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے سفر نامے کی روداد لکھنی ہے روداد کس طرح لکھنی ہے جیسا آپ کو بتایا گیا اس طرح لکھنا نہ آئے تو کسی بھی طرح روداد لکھ لیں کہیں سے بھی آغاز کر لیں آپ کہیں گے ہمیں تو کردار سازی نہیں آتی تو آپ کردار سازی نہ ڈالیں آپ کہیں ہمیں مقالمہ نہیں آتا ہے تو آپ سفر نامے میں مقالمہ نہ ڈالیں تو سفر نامے میں ساری چیزوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں کوئی ایک چیزوں تب بھی سفر نامہ ہو جائے گا کوئی چیز بھی نہ ہو صرف آپ کی روداد ہو آپ بیان کریں کہ میں نے یہاں یہاں سفر کیا ہے تو تب بھی آپ کا سفر نامہ ہو جائے گا آج ہم نے کانٹینٹ کا جو ایک قسم کی سفر نامہ لکھنا اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا آپ سفر نامہ لکھئے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر ناموں کو مقبول فرمائیں گے اور آپ کو لکھنا آ جائے گا طلبہ و تعالیبات کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو تین چار منٹ ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب کے لئے حاضر ہوں کہانیوں میں کردار ہوتا ہے جی بالکل ہوتا کردار کہانیوں میں عام طور پر فرضی کردار ہوتا ہے حقیقی نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی حقیقی کردار بھی ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ایک ہے کہانی ہے ایک ہے افسانہ افسانہ وہ ہوتا ہے جو فرضی ہوتا ہے ہمیشہ کہانی وہ ہوتی ہے کہ اس میں واقعہ تنگاری بھی ہوتی ہے یا اس طرح کے حالات پیش آئے ہوتے ہیں جس سے ڈرامے ہوتے ہیں جو ٹیلی ویزن پر ڈرامے چر رہے ہیں چینلوں پر ڈرامے چر رہے ہیں یہ ڈرامے اگر کوئی دیکھے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ گھر گھر کی کہانی ہیں انہوں نے ڈرامے کہانیاں واقعات یہ ساری چیزیں ہیں یہ معاشرے ہی لی جاتی ہیں کہ معاشرے میں جیسا ہو رہا ہوتا ہے ویزنے ڈرامے نکھ دیئے جاتے ہیں اسی طرح کے پھر کردار بنا لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے منظر کشی واقعہ تنگاری بلکل درستے منظر کشی ہوتی ہے کہ منظر کو فیلمانہ واقعہ تنگاری اس منظر کے اندر واقعہ پیش بھی آیا ہو ایسا رہا ہو کہ آپ واقعہ تو بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا فرضی واقعہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جی چلیں ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو ترقیان خوشی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ